دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا دیجئے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی چلو شروع کرتے ہیں دوستو یہ کہانی ایک مشہور باکسر کی ہے جس نے 175 باکسنگ کی فائٹس ون کی دوستو 19 ستمبر 1992 میں ریچڈ کولن امریکہ کی ایک سٹیٹ فلوریڈا میں پیدا ہوا وہاں اس نے اپنے بچپن میں ہی باکسنگ کی ٹریننگ لینا شروع کر دی اس کے پیرنٹس نے اس پر بہت محنت کی وہ اس کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جانا چاہتے تھے کولن بہت لائک اور انٹیلیجنٹ بچ اس کے پیرنٹس اس کو فیوچر کا ورڈ چیمپئن دیکھ رہے تھے جب وہ 10 سال کا ہوا تو اس کے پیرنٹس امریکہ چھوڑ کر پوتوری کو چلے گئے تاکہ کولن کمپیٹیشن میں آئی لینڈ کو ریپریزنٹ کر سکے دوستو ریچڈ کولن ان کی ڈریم تھا ان کا فیوچر تھا انہوں نے اس کی سکسیس کے لیے کنٹری ہی چھوڑ دی دوستو کولن نے ہائی سکول گریجویٹ کرنے کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن میں سٹڈی شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے باکسنگ پر بھی بہت صحت اور کڑی ٹریننگ جاری رکھی وہ بہت ذہین اور مہنتی بچا تھا وہ دنیا کے سامنے اپنا ٹیلنٹ لے کر آیا اور دنیا کو اپنا باکسنگ کا ٹیلنٹ دکھایا اور فائیو نیشنل چیمپینشپ جی تھی اس کے بعد اس نے 175 باکسنگ کی فائٹس وین کی اور صرف پندرہ دفعہ لوز ہوا دوستو 175 دفعہ فائٹس وین کرنا بہت بڑی جیت ہوتی ہے اب وہ باکسنگ میں بہت ماہر ہو چکا تھا باکسنگ میں اتنی زیادہ مہارت رکھنے اور بار بار وین ہونے کے بعد اب وہ ورڈ کا چیمپین بننے جا رہا تھا اس کے پیرنٹس کی محنت رنگ لے آئی تھی لیکن دوستو اس کے بعد ایک ایسا عجیب اور دل حالہ دینے والا واقعہ پیش آیا کہ اس کے ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ان پر بجلیاں گر گئیں دوستو اس کے سیخہ سب سے اہم حصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو باکسنگ کے ایک دو اہم اصول بتاتی ہوں تا کہ آپ کو اس کہانی کے اگلے حصے کی سمجھ آسکے دوستو جب باکسنگ کھیلتے ہیں تو بیک آف دا ہیڈ پنچ نہیں مارتے یہ پنچ illegal ہے اور اس کو illegal rabbit پنچ کہتے ہیں دوستو بیک آف دا ہیڈ پر پنچ مارنے سے بندے کے نروز ڈیمیج ہو سکتے ہیں دوستو اکتوبر 17 2015 کو رچڈ کولن اور ٹیرر ویلیم کے درمیان فائٹ ہوئی اس فائٹ کے بعد کولن کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا دیکھیں یہ فرسٹ راؤنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے تو فرسٹ راؤنڈ میں ہی 31 years old ویلیم نے کولن کے بیک آف دا ہیڈ پر rabbit پنچیز مارنا شروع کر دیئے جو کہ allowed نہیں ہیں اور پھر جب ویلیم کو مکہ مل رہا ہے وہ کولن کے سر کے پیچھے ہی پنچ مار رہا ہے اس پر ریفری نے ویلیم کا صرف ایک ہی پوائنٹ کٹا جب ففت راؤنڈ سٹارٹ ہوا تو کولن نے بھی ویلیم کے آگے پنچ کیا اور ویلیم نیچے گر گیا اور ریفری نے کولن کے دو پوائنٹ کٹ لیے دیکھیں کولن کا باپ بتا رہا ہے کہ ویلیم نے اس کے بیٹے کو بیک آف دا ہیڈ بہت سے پنچیز کیے ہیں لیکن ریفری نے کچھ نہیں کہا اور ریفری بلکل صحیح کام نہیں کر رہا دوستو کولن کنٹینیوسلی ریفری سے rabbit پنچیز کی کمپلین کرتا رہا وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ویلیم مجھے بیک آف دا ہیڈ rabbit پنچیز مار رہا ہے اسے منع کرو وہ again and again بار بار کہہ رہا تھا دوستو اس ویڈیو میں دیکھئے جب next round سٹارٹ ہوتا ہے تو ویلیم نے again rabbit پنچیز مارنا شروع کر دیئے جو بلکل illegal ہیں اور مارتا ہی جا رہا ہے اور اس طرح کولن ڈیزی نیس کی وجہ سے نیچے گر رہا ہے ویلیم کے illegal rabbit پنچیز کی وجہ سے ریفری نے ویلیم کا صرف one point کٹا کولن نے کہا کہ وہ ڈیزی نیس فیل کر رہا ہے ڈاکٹر ریچرڈ سٹیج پر آیا اس نے کولن کا کوک اگزیمن کیا اور کہا shake of the head اپنا ہیڈ شیک کرو اور continue fight جاری رکھو دیکھیں ڈاکٹر کے جانے کے بعد جب another next round سٹارٹ ہوا تو ویلیم نے کولن کو again rabbit پنچیز مارنا شروع کر دیئے اور کولن بار بار گر رہا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ریفری اندہ ہے دوستو fight کے دوران ریفری کے کنٹرول میں everything ہوتی ہے وہ ہی fight کے دوران ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ریفری اندہ تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ویلیم کولن کو بار بار back of the head پنچ مار رہا ہے دوستو جب fight ہتم ہوئی تو کولن لاکر روم کی طرف گیا اس کی ٹانگیں کام پر ہی تھی اس کے پاؤں ڈگ مگا رہے تھے اس کی ماں نے اسے پوچھا تم ٹھیک تو ہو وہ کہنے لگا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا دوستو کولن کا باپ بتا رہا تھا کہ لاکر روم میں کولن کی ماں نے اس کو چیر دی کہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن کولن نے الٹیاں کرنی شروع کر دی اور وہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ رہو کہیں بھی نہ جاؤ وہاں an عبتلا ہے وہاں نبیدی وہاں نبیدے وہاں نبید زندگی وہاں نبید زندگی وچھاں نبید زندگی وہاں نبید تھا وہاں نبید نہیں دیکھا اس کی اس پانی جاؤ آپ پاکر کم تو انید اور وہاں نبید اگر رہا ہماراualہ کولن کی سیچویشن بہت خراب ہو رہی تھی اس کو ایمبولینس ہاسپیٹل کے امرجنسی وارڈ میں لے آئی امرجنسی وارڈ میں اس کو ڈائیگنوز کیا گیا انجری اتنی شدید تھی کہ کولن 221 ڈیز کے لیے کومہ میں چلا گیا کومہ سے نکلنے کے بعد اس کی ماں اسے گھر لے آئی ڈاکٹر نے بتایا کہ کولن کا برین بری طرح ڈیمج ہو چکا ہے اس کی ریکوری کے چانس بہت کم ہے لیکن میں حوپ کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑی بہت بہتری آئے گی دوستو اس کی ماں بتا رہی ہے کہ جو بھی ہوا وہ ایک برے سپنے کی طرح تھا ہماری دنیا اجڑ گی ہماری دنیا برباد ہو گئی ہے ہماری دنیا بلکل چینج ہو چکی ہے دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں ہو چکا ہے کہ وہ خود سے اپنی سائیڈ بھی چینج نہیں کر سکتا کھانا موں کے ذریعے نہیں کھا سکتا فیڈنگ ٹیوب کے ذریعے لکوڈ صرف اس کے اسٹامک میں جاتا ہے دوستو کولن پرسسٹینٹ ویجیٹیٹڈ سٹیٹ میں ہے اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے بہت کم پتا چلتا ہے یعنی کہ اس کو نہ ہونے کے برابر پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہو رہا ہے نہ یہ بول سکتا ہے نہ ہی سمجھ سکتا ہے دوستو ایک جوان بچہ پیرالائز ہو گیا اپاہج ہو گیا کولن اور اس کے پیرینٹس کا چڑتا ہوا سورج ہی ہمیشہ کیلئے ڈوب گیا دیکھیں کولن کا باپ اس کی کافی ہیلپ کر رہا ہے اس کو چیر پر ڈال کر باہر لے کر جاتا ہے کولن نہ بات کر سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے پھر بھی اس کا باپ اس سے ہر وقت باتیں کرتا ہے ساری فیملی آ کر اس سے باتیں کرتی ہے پیار کرتی ہے دوستو کولن کی فیملی ایسے بیانک وقت اور حادثے کو ڈیل کر رہی ہے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دوستو اس کی ماں کہتی ہے کہ جب میں کولن کے موہ سے سنوں گی ماں اور جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں سمجھوں گی کہ یہ ایک بہت بڑی ریکاوری ہوئی ہے اللہ نہ کرے کسی کے بچے کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے ایک ماں باپ کے لیے یہ بہت دردناک ٹائم ہے انہوں نے اپنے بچے پر بہت ہی محنت کی اس کو آسمان کی بلندیوں تک پچایا اور آج ان کو یہ ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے دوستو میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کولن کی سٹوری کے بارے میں جانے تاکہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش نہ آئے باکسنگ کے لیے بڑے سٹرکٹ رول بنائے جائیں اور ان رولز کے بارے میں سب کو اگاہی ہو تاکہ فیوچر میں کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش نہ آئے اور کسی فائٹر کے ساتھ ایسا نہ ہو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے اپنا بہت خیال کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے